بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید ہوگی آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے تو ویورس ابھی کبوتر باہر نکالے ہیں ابھی کبوتر کھولے ہیں اور ابھی ان کو اڑائیں گے انشاءاللہ شوق کریں گے اور شوق بھی آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے ویورس تو انشاءاللہ شوق کرتے ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے ویورس تو ویورس کبوتر اڑا دیے کبوتر اڑا دیے آج ہوا نہیں ہے کل ہوا تھی آج بلکل ہوا نہیں ہے آج بلکل ہوا نہیں ہے آج جھنڈا دیکھ سکتے ہو رکا ہوئے جھنڈا بھی نہیں ہل رہا ہے آج کبوتر کا تو جھنڈے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہوا ہے کے نہیں ہے گھر کے پاس ایک جھنڈا ہے تو ان کا پہلا ہی ہاتھ ہے بھی پہلا ہاتھ ہے ان کا تھوڑا ان کو گرم کریں گے گرم کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے ہاتھ پہ ان کو توہا ہے کچھ چیاں کرا دیں گے بٹھائیں گے ان کو پہلا ہاتھ ان کو بٹھائیں گے کیونکہ آگے کی پالتیاں جو ہیں بہت ہی بیکار پالتیاں ہیں وہ ہم سے لڑاتی نہیں ہے گھروں پہ رکھا ہے اور توڑ بارتی ہیں بس گھروں پہ رکھے جب کبوتر وہاں جاتا ہے تو بلکہ توڑ مار لیتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ابھی اس طریقے سے کبوتر لڑا رہے ہیں کہ بس کبوتر جو ہے نا چیڑی ماری کر رہے ہیں چیڑی ماری بس ہمارے علاقے میں ہو رہی ہے چیڑی ماری یہی سمجھ لوگ تو اپنے سلائی سے لڑائیں گے بس کہ ان کے ساتھ لڑانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ لوگ جو ہے نا گھروں پہ ایک دوہا تو جیسے کبوتر ادھر ہم لوگ پیٹتے ہیں کبوتر وہاں پہنچتا ہے وہ لوگ تونے مار لیتے ہیں پھر جب ہمارا کبوتر وہاں سے آ رہا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں جب کبوتر کوئی رک گیا ایک کبوتر رک گیا دو تین پالتی ہیں وہاں ایک کبوتر جو رک جاتا ہے اس کو ایک سے نکل سا ہے دوسرا کبوتر اڑا دیتا ہے مطلب وہاں پر کبوتر وہ خراب کر رہے تھے تو ہم نے وہاں پر بھیجنا بھی بند کر دیا ابھی سائٹ ہم نے چینج کی ہے تاکہ کبوتر اس طرف چلے اس طرف نہ جائے کبوتر کی سائٹ چینج کر رہے ہیں اس طرف ایک پالٹی ہے تو ابھی آڑی پہ چلانے کی کوشش ہے ہماری ٹھیک ہے ویورز تو ابھی کچھ دنوں میں یہ ہمارا سلائی سامنے بیٹھا ہوئے اس سے ہم کچھتیاں کرائیں گے اس سے کچھتیاں کرائیں گے کبوتر جو ہے اس طرف جیسے ہی رخ پلٹے گا پھر انشاءاللہ آگے کبوتر بھائی اڑاتا ہے اس کے کبوتر آتے ہیں وہاں کچھتی کریں گے اس بھائی سے کچھتیاں کرائیں گے پچھلی بار ہماری کچھتیاں اس بھائی سے ہوئی نہیں ہیں کبھی بھی نہیں ہوئی ہیں ابھی ارادہ بنایا ہوئے اس طرف کبوتر کو چلا آگے کچھتیاں کرانے کا کیونکہ اس طرف تو سارے جو ہیں پھٹو ہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اگر آپ ہماری چھت پر کھڑے ہوتے دیکھتے تو آپ حیران ہو جاتے کل میرا دوست آیا ہوا تھا انہوں نے دبا دبا کے سیٹیاں اور کبوتر مارے اتنے مارے آگے وہ آگے لڑے ہی نہیں میں نے اپنے دوست کو بولا یہ تو ہماری چھت پر یہی کہانی تو یہی چل رہی ہے کیونکہ اگر لڑانے والے ہوتے ہیں میرا دوست کیا بولتا ہے کبوتر وہ دبے دبے وہ جا رہے ہیں اس نے پھینک کیا میں نے بولا آپ کو جھوٹ تو نہیں بولتا میں نے بولا دوست کو میں آپ کو جھوٹ تو نہیں بولتا آج جمعہ کا دن ہے آپ آئے ہوئے ہوئے ہو شوق کر لو جو ہم سے لڑاتا ہے لڑا لو اس نے بہت زور مارا لگی کشتیاں پڑی نہیں ایک آت کشتی پڑی ہے وہ بھی اس طرف پڑی ہے آڑی پہ پڑی ہے سلائی سلائی سے لڑا گئے پھر ہم نے کبوتر بند کر دیا تھے آج بھی وہی کام کریں گے اور کیا کریں گے ٹھیک ہے ویورس تو ماشاء اللہ کھیل پانی ہے کبوتر ہمارے پاس ہیں کبوتر بس آگے لڑانے والی پالتیاں جو ہمیں جمتی نہیں ہیں صحیح طریقے سے جمیں تو ہم بھی کبوتر کو پھر لڑائیں نا یہی بات ہے ہر محلے کا یہی ہر علاقے کا یہی ہوتا ہے ہر علاقے میں آپ شوق ایسے ہی چل رہا ہے تو بھی اڑائے ہوئے ہیں کبوتر پھر سے اڑا دیئے بٹھا کے بس ہم اس کو تھوڑا ٹائٹ کیا کریں گے کبوتر چل پڑیں گے ہمیں پتہ ہے نا لیکن ہم ٹائٹ کر رہے نہیں ہیں آج ان کو دیکھو کبوتر کیسے تھوڑا سا ٹائٹ کیا کریں گے کبوتر چل پڑیں گے لیکن آگے پالتیاں لڑانے والی نہیں ہے تو پھر کبوتر کے ساتھ پائدہ نہیں ہے زیادہ شور شرابہ یہ وہ پائدہ نہیں ہے اگر وہ لڑانے والے ہیں تھوڑی زور ماریں گے ہماری طرف تو ہم بھی لڑا دیں گے پھر پھر ہم بھی زور ماریں گے اسی طرف ٹھیک ہے بھی ورش تو پانشاءاللہ سے کبوتر ابھی روکے ہوئے ہیں خالی گھر پہ تو یہ سلائی سے ہی لڑیں گے کبوتر کوشش ہے ادھر ہی لگ جائے سلائی کے ساتھ ہی لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں تو لڑ رہے ہیں یہاں تو لڑتے ہیں کبوتر نے کبوتر دیکھ لیے بس ابھی یہاں ہی لڑیں گے کبوتر نے کبوتر دیکھ لیے بس ادھر ہی وہ آئے ہوئے ہیں کبوتر اوپر نجھے یہ 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 کشتی ہے یہ کشتی ہے یہ بھائی اپنا سلائی ہے مطلب اپنا دوستی ہے بہت اچھا دوست ہے ہر سیزن میں لے کے آتا ہے آگے پیچھے کبوتر نہیں لاتا لیکن جس کے لیے لاتا ہے تو ہمارے کبوتر اس ٹکڑی میں لگے ہوئے ہیں دو اسے میں ٹوٹ گئے ہیں کبوتر کبوتر اس ٹکڑی میں لگے ہوئے ہیں لیکن ہمیں پورے لگ جائیں گے انشاءاللہ وہ بھائی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں میں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں کبوتر اسمان چڑھ رہے ہیں کبوتر اسمان چڑھ رہے ہیں چلو بلے آئیں گے کبوتر اسمان چڑھ گیا اور میں بھی گولگولی بھوم رہا ہوں کیا کریں وہ دیکھا کبوتر اسمان چڑھ گئے اس بھائی کے بھی نئے کبوتر ہیں بس سیزن میں لاتا ہے لڑاتا ہے پھر اس کے بعد ہٹا دیتا ہے اس بھائی کے آدھے کبوتر بیٹھ گئے آدھے کبوتر اس میں ہے لگے ہوئے کبوتر تو لگے ہوئے کبوتر تو لگے ہوئے تو ماشاءاللہ سے کوئی کبوتر بھی نہیں بیٹھا کیونکہ دو تین دن سے پھڑکا رہے ہیں کبوتر کو کوئی کبوتر بھی نہیں بیٹھا سارے کبوتر ماشاءاللہ سے کوئی کبوتر بھی نہیں بیٹھا کیونکہ بھائی اپنا دوست ہے اس کے کبوتر پکڑے ہیں پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اپنا ہی بھائی ہے سمجھو یہ چھت بھی اپنی ہے وہ چھت بھی اپنی ہے دونوں چھتیں اپنی ہیں بلکل پاس ہی میں ہے ٹھیک ہے ویورس اس سے ہمارا شوک تھوڑا بہتا چل رہا ہے تو چل رہا ہے جب وہ کبوتر ہٹا دے گا پھر ہم بھی کبوتر روک دیں گے اور کیا کریں گے بس اپنا اپنا ہی اڑائیں گے ٹھیک ہے ویورس تو کچھ دن پہلے تو میں نے ویڈیو بنائی ہے ستارہ اٹھارہ کبوتر تھے ستارہ اٹھارہ کبوتر میں ہماری کشتیاں کیسے ہوئی تھے سب ہم سے لڑا رہے تھے آج کبوتر زیادہ کر دیا تو لڑاتے نہیں ہیں آئے اسمان خالی ہے ٹھیک ہے ویورس تو شوک کی ویڈیو تو بہت بڑی بن جاتی ہے اس کے لئے میں بناتا نہیں ہوں کہ ہماری ابھی کشتیاں تو اللہ طول چلیں گے مطلب چلتی رہیں گے اٹھیں گے لڑیں گے بیٹھیں گے اٹھیں گے لڑیں گے بیٹھیں گے ہماری کشتیاں چلتی رہیں گے ابھی تقریبا ساڑھے تین کا ٹائم ہے تقریبا چھے ویورس تک کبوتر کھلے لیں گے چھے ویورس پھر اس کے بعد کبوتر بند کر دیں گے ٹھیک ہے ویورس تو ایک اور ہاتھ کی بھی میں کشتی بنا دوں گا ویڈیو کبوتر واپس سے اڑا دی ہے تو اگر بھائی اڑائے گا تو لڑائیں گے نہ تو کبوتر اپنا اڑائیں گے ٹھیک ہے ویورس پچھے سے وہ پھر کبوتر پر آ رہے ہوں کبوتر بھی جو ہے زیادہ زیادہ دونچہ اس کا زیادہ دونچہ زیادہ دونچہ ہلا ہے ہاں تو کبوتر بھی کریں گے نہیں بھی کریں گے نہیں بھی کریں گے گھوں نہ کریں گے آئے کریں گے آئے یہ کشتی ہو تو بھیجیں گے بھائی بچاکے توڑ مارے بھائی بچاکے توڑ مارے توڑ مارے گا تو ہمیں پتہ لگے گا آہ 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 بچا تو وہ بیٹھتے بیٹھتے کبوتر نکلے ہیں تو اس ہاتھ پہ بھی کوئی کبوتر نہیں آیا ماشاءاللہ سے بھی کبوتر پکے ہوتے جا رہے ہیں اپنے کبوتر وہاں رکے ہوئے ایک جو کبوتر وہ نکل کے آئیں گے جیسے یہ پٹی والا نیا چھوڑا ہوا تھا یہ نکلا وہاں سے آیا ابھی کبوتر کے ٹھیک ہے ویورز تو وہ بچھت اپنی ہے یہ بچھت اپنی ہے سمجھو دونوں چھتیں اپنی ہیں تو اسی طریقے سے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کرنا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ملیں گے اگلی ویڈیو میں دوستوں اللہ حافظ ابھی پکا ہوگی ہے کبوتر ابھی نہیں گرے گا کیونکہ دو چار دن میں کبوتر جو پھڑکا ہے پھڑکا کے پھیک دیا نا ابھی کبوتر نہیں گرے گا بس بہت ہے پھڑکا کے پھڑکا کے پھڑکا ہے